موسیقی 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 اور پہلے نے نرسنگا پھونکا اور خون آمیز اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی پہلا نرسنگا پھونکا گیا تو پہلے فرشتے نے نرسنگا بجایا نرسنگا ہم نے دیکھا کہ بارہ سنگا یا جنگلی سانٹ جو ہے اس کے سنگ سے بنایا جاتا ہے اور انسانی پھونک سے اس کو بجایا جاتا ہے اور جو ہی نرسنگا بجایا گیا ہے تو زمین کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے نرسنگا بجایا گیا ہے خدا کے غزب کا اعلان کیا گیا اور جیسے ہی اعلان ہوتا ہے خون آمیز اولے آگ پیدا ہوئی اور آگ جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کے غزب کا نشان ہے جیسے ہم دیکھا کہ صدوم اور امورہ میں آگ کا بارش ہوئی تھی آگ کا طفان آیا تھا آگ آسمان سے برسائی گئی تھی تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی تہائی زمین جو ہے وہ جل گئی یعنی زمین کا تیسرا حصہ اگر ہم زمین کو تین حصوں میں تقسیم کرے تو تیسرا حصہ جو ہے وہ جل گیا اور تمام ہری گاہ جو ہے وہ جل گئی یہ آگ اور اولے یہ خدا کی سزا کا نشان ہے کہ خدا سزا دیتا ہے جو خدا کے بارگزیدوں کو ستاتے ہیں پہلے غزب سے زمین پر اس کا تیسرا حصہ جو خشکی کا جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے ابھی ساری کائنات ہے لیکن ہم پہلا نرسنگا اور پہلا غزب دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر جو ہے تیسرا حصہ زمین کا جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے کہ وہاں سے کسی انسان کو کچھ میسر نہیں ہوگا وہ زمین ختم ہو گئی وہ جل گئی وہ فنا ہو گئی اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ وہ انعاج پیدا کرے یا وہ انسانی ذات کے لیے کچھ پیدا کر سکے تو اس طرح سے زمین کا تیسرا حصہ جو ہے خدا کے غزب سے اس کو بے انتہا نقصان ہوتا ہے اور وہ برباد ہو جاتی ہے اور دوسری فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور تہائی سمندر خون بن گیا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں پہلے نقصان کس کا ہوا زمین کا ابھی تری یعنی سمندر جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے اور دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا اور دوسرے فرشتے نے خدا کے غزب کا اعلان کیا دوسرے فرشتے نے جو ہی غزب کا اعلان کیا تو یہ غزب بھڑکا اور آگ سے جلتا ہوا بڑا پہاڑ بہت بڑا آگ سے جلتا ہوا پہاڑ جو ہے وہ سمندر میں ڈالا گیا اور جو ہی وہ سمندر میں ڈالا گیا تو سارا سمندر کا پانی جو ہے وہ خون بن گیا اور ہم جانتے ہیں کہ خون جو ہے وہ کسی بھی جاندار کے لیے جو ہے یہ نقصان کا باعث ہے یہ جو ہے وہ موت کا باعث ہے اور یہ غزب کا نشان ہے کہ سمندر کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا خون بن جانا اور آگے ہم دیکھیں گے ناوی آیت میں کہ سمندر جہاں جہاں یہ خون کا حصہ بنا وہاں سارا جاندار جو ہے وہ بھی ختم ہو گئے آیت نمبر نو اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی اور تہائی جہاز برباد ہو گئے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات جو کچھ بھی سمندر میں باستا ہے وہ سب کے سب اس کی وجہ سے مر گئے ختم ہو گئے برباد ہو گئے یعنی دوسرے خدا کے غزب سے طریقہ یعنی جہاں جہاں پانی ہے سمندر ہے اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ برباد ہو گیا آگ سزا کی علامت ہے اگر ہم دیکھنا چاہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہسکیل نبی کی کتاب اس کا دس ماں باب اس کی دوسری آیت کہ جو آگ ہے یہ آگ کا جلتا ہوا پہاڑ جو ہے یہ سزا کا نشان ہے ہم دیکھ سکتے ہیں مال خدا فرماتا ہے کہ دیکھ آفت پر آفت آتی ہے اور مسیبت پر مسیبت آئے گی اور افواہ پر افواہ ہوگی تا وہ نبی سے رویا کی تلاش کریں گے اور قاہن سے شریعت اور بزرگوں سے مشورت جاتی رہے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ظلم ہوتا ہے جب انسانی قدریں پامال ہوتی ہیں تو خدا کا غزب پھر بڑھتا ہے تو ہم نے دیکھا پہلا نرسنگا کس طرح سے غزب کا نشان ہوا خوشکی کو برباد کیا دوسرا نرسنگا جو ہے وہ تری یعنی سمندر کا تیسرا حصہ جو وہ برباد کرتا ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ تیسرا نرسنگا تیسرا فرشتہ جو ہے وہ تیسرا نرسنگا بجاتا ہے اور پھر کس طرح سے اس دنیا پر خدا کا غزب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے اور تیسری فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے گرا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا تو یہاں ہم نے پہلے نرسنگے میں ہم دیکھا کہ سمندر کا نقصان ہوا ابھی جو پانی روز مرہ زندگی کے لیے فصلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ابھی ہم دیکھتے کہ اس کا بھی نقصان ہوا تو جیسے ہی تیسرا فرشتہ جو ہے نرسنگا پھونکتا ہے تیسے فرشتے نے خدا کے حضور غزب کا اعلان کیا غزب کا اعلان کیا تو ایک بڑا ستارہ مشل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے گرا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا یہ دریاؤں اور پانی کے چشمیں یہ فصلوں اور پینے کے لیے استعمال ہوتے تھے یہ انسان جو ہیں وہ چشموں سے پانی پیتے تھے اور دریاؤں کے پانی سے جو ہیں وہ فصلیں سیر کرتے تھے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہوا تیسے غزب سے زمین پر جو پانی مہیا کرنے والے ذرائع ہیں وسیلے ہیں جن کے وسیلے سے پانی ملتا ہے وہ تمام ذرائع جو ہیں اس کا تہائی حصہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے تیسرا حصہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے پانی مہیا کرنے والے ذرائع یعنی دریاؤں اور چشمیں لکھے ہیں کیونکہ اس وقت یہی پانی کے بڑے ذرائع تھے ابھی دنیا نے بہت ترقی کی ہے ابھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں جن کے وسیلے سے فصلوں کو جو ہے سراب کیا جاتا ہے یعنی ابھی نہری نظام ہے ندیاں ہیں نالے ہیں راجبائے ہیں یہ اس وقت نہیں تھے کیونکہ اس وقت آ پاشی کا اتنا عالی اور بڑا نظام نہیں ہوتا تھا تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو انسانوں کے لیے پانی سود مند ہے جو ان کو زندگی دیتا ہے اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اس غزب کے سبب سے جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے ہم آگے دیکھتے ہیں اور اس ستارے کا نام افسن تین ہے اور تہائی پانی افسن تین بن گیا اور بہت سے آدمی اس پانی کے سبب سے مر گئے کیونکہ وہ کڑوا ہو گیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ستارے کا نام جو ہے افسن تین افسن تین جو ہے یہ اس کا ترجمہ تمہ بھی ہے اور ہم تمہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کڑوا کڑوا ہوتا ہے زہر ہی ایک طرح سے ہوتا ہے اور تہائی افسن تین کے سبب سے پانی جو ہے وہ زہر کی معنی ہو گیا اتنا کڑوا ہو گیا اور تہائی پانی کڑوا بن گیا وہ کسی کام کا نہ رہا نہ تو وہ فصلوں کے لیے اور نہ ہی وہ پینے کے لیے کیونکہ وہ تمہ یعنی کڑوا ہٹ بن چکا تھا اس لیے بہت سے آدمی اس پانی کو پینے کے سبب سے اس کی کڑوا ہٹ کے سبب سے اس کے زہر کے سبب سے جو ہیں وہ ان کو نقصان ہوتا ہے اور بہت سے آدمی مر جاتے ہیں تو یہ ہے خدا کا غزب جب جب بڑھتا ہے تو تب تب وہ انسان جو ہیں جو بربادی کا باعث ہے انسانی نسل کے لیے ان کے لیے خدا کا غزب بڑھتا ہے پھر ان کو برباد کرتا ہے تو اس لیے آج بھی اسی طرح سے ہے کہ جو بھی خدا کے خلاف خدا کے کاموں کے خلاف خدا کی مرزی کے خلاف اور کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ خدا کی زد ہے تو اس لیے جو شیطان کے پیروکار یعنی شیطان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی زد ہے کہ جو خدا چاہتا ہے شیطان اس کے متضاد چاہتا ہے تو اس لیے جو شیطان کے ہاتھ کا آلہ کار ہیں ان کے لیے خدا کا غزب اور ان کے لیے بربادی ہے ہم آگے پڑھتی ہیں آیت نمبر بارہ چوتھے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چان اور تہائی ستاروں کو نقصان پہنچا یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریخ ہو گیا اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی اور ایسے ہی تہائی رات میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کو زندگی بکشنے والے وسائل ہیں روشنی کے وسائل ہیں اگر یہ سورج نہ ہو تو ہماری ساری کائنات یہ برباد ہو جائے گی فصلے برباد ہو جائیں گی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی تو اس طرح سے لکھا ہے کہ جب چوتھے فرشتے نے نرسنگا بجا کر خدا کے غزب کا اعلان کیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے سورج تہائی چاند تہائی ستاروں کو نقصان پہنچا یہ خدا کا غزب اس کے سبب سے یہ سب کچھ ہوا اور روشنی دینے والے نور بکش چیزوں کا تیسرا حصہ جو ہے وہ برباد ہو گیا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اتنا زیادہ قدر و قیمت نہیں ہے رات کے جو ستارے ہوتے ہیں جو چاند ہوتا ہے لیکن اس زمانے میں ان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی تھی اور اس طرح سے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور ان کا تیسرا حصہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے جب خدا کا غزب جب خدا اپنا غزب نازل کرتا ہے تو دن اور رات کو بھی جو روشنی دیتے ہیں ان کو وہ برباد ہو جاتا ہے اور وہ روشنی دینے کے قابل نہیں رہتے رات کو بھی کچھ روشنی ہوتی ہے کیونکہ ستاروں کی مدد سے چاند کی مدد سے رات کے وقت بھی لوگ کھیت میں کام کرتے ہیں صبح صبح بھی اس روشنی کی مدد سے کام ہوتا ہے لیکن جب یہ سارا نقصان ہو گیا تو پھر لوگوں کے لئے مشکلات پیدا ہوں گی تو اس لئے جب خدا کا غزب بڑھتا ہے تو ساری کائنات میں جو جو چیزیں انسانی ذات کے لئے مددگار ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کو جو ہے وہ خدا کے غزب سے بہت نقصان ہوتا ہے اور ان سب کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ سارے جو نشانات ہیں یہ سارے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ خدا کے غزب اور انسانی ذات کے لئے انسانی زندگی کے لئے مصیبت کا باعث ہے اور میں نے نظر کی تو آسمان کے بیچوں بیچ ایک اقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان تین فرشتوں کے نرسنگوں کی باقی آوازوں کے باعث کہ جو پھونکی جانے کو ہیں زمین کے باشندوں پر افسوس 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 تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ میں نے نظر کی تو آسمان کے بیچوں بیچ یعنی آسمان جو ہے اس کے بلکل درمیان میں بہت بلندی پر ایک اقاب جو ہے وہ اڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور وہ بڑی بلند آواز سے یعنی زوردار آواز کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہتا ہے ان تین فرشتوں کے نرسنگوں کی باقی آوازوں کے باعث جو پھونکی جانے کو ہیں تین چار ہم نے بھی دیکھی دیکھی کہ زمین کو اور تمام جو انسان کی زندگی کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے بشندوں پر افسوس اب برائے راج جو ہے وہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے پہلے تو غزب ان چیزوں پر ہے اور لیکن یہاں پر انسانوں پر لکھا ہے افسوس 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 اس کا مطلب ہے بے انتہا افسوس بہت زیادہ افسوس کیونکہ جب کسی چیز پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے تو اس لفظ کو دو بار تین بار کہا جاتا ہے جب تین بار کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب انتہائی افسوس کہ افسوس کے علاوہ اور کوئی بات جو ہے وہ نہیں کہی جا ساکتی تو انسانوں پر افسوس کیا جا رہا ہے تو اب بھی ہم دیکھیں گے ہیسکیل نبی کی کتاب اس کا ساتھوں باب اس کی چھبیسویں آیت مسیبت پر مسیبت آئے گی اور افواہ پر افواہ ہوگی تب وہ نبی سے رویہ کی تلاش کریں گے اور کاہن سے شریعت اور بزرگوں سے مشورت جاتی رہے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی تین نرسنگے ہیں ابھی رہتے ہیں ان کے بارے میں اقاب جو ہے وہ بڑا اعلان کرتا ہے یہ اقاب فرشتے کا کام کرتا ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا فرشتوں کے ہاتھوں میں لیکن ابھی یہاں پر درمیان میں اقاب آتا ہے یہ فرشتے کا کام کرتا ہے یہ پیغام رسانی کا کام کرتا ہے یہ پیغام دیتا ہے اور آسمان کے درمیان میں ہو کر بیچوں بیچ میں ہو کر آسمان کے بیچوں بیچ یعنی بہت زیادہ بلندی جہاں سے سب کچھ دیکھا جا سکے آسمان کا بیچ جو ہے سب سے انچی جگہ اور انچا مقام ہے اور انچا مقام ہوتے ہوئے تاکہ ہر شک جو ہے اس آواز کو سن سکے بڑی آواز سے دل ہی دل میں نہیں بلکہ گونجدار آواز کے ساتھ پیغام دیتا ہے تاکہ سب لوگ جہاں اس سے آگاہ ہو جائیں کہ ابھی کیا ہونے والا ہے جو پہلے چار غضب آئے ہیں وہ زمین کی چیزوں پر آئے ہیں اور باقی کے تین جو غضب آئیں گے وہ برائرہ سے انسانوں پر آئیں گے وہ انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے وہ انسان جو ہیں ان کے لیے وہ دکھ کا باعث ہوں گے تو اس لیے بہت ہی افسوس 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 انتہائی افسوس انسانی زندگی پر کیونکہ انسانی زندگی جو ہے وہ اس زمین پر رہتے ہوئے خدا کے خلاف خدا کے فرزندوں کے خلاف خدا کے لوگوں کے ساتھ خدا کے ماننے والوں لوگوں کے ساتھ ان مسوم بے ضرر لوگوں کے ساتھ جو آسمان کی سچائیوں کے گواہ بن کر اس دنیا کو امن اور سلامتی دینا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں سلامتی کے پیمبر ہیں بجائے اس کے کہ ان کی باتوں کو سنیں ان کی باتوں پر ایمان لاکر اس دنیا میں بہتری کا باعث بنیں لیکن افسوس کہ وہ خدا کے لوگوں کو ستاتے خدا کے لوگوں کو مارتے خدا کے لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں اس لیے ان پر افسوس اب جو نرسنگہ پھونکا جائے گا جو غضب ہوگا وہ برائے راست انسانوں پر ہوگا اور انسانوں کو نقصان پہنچے گا تو پھر میں ایک بار بتاتا جاؤں ان کے دو پیٹل ہیں ایک خدا کے برگزیدہ لوگ اور ایک خدا کے لوگوں کو ستانے والے لوگ تو اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں مقدس پالوس اصول کا واقعہ ہوتا ہے تو خداونیت یہ سمسی پالوس اصول کیلتا ہے تو مجھے کیوں ستاتا ہے تو مجھے کیوں عزا دیتا ہے تو اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ خداون ہم میں ہے اور ہم خدا میں رہتے ہیں تو اس لیے جب کسی ایماندار کو ستایا جاتا ہے تو اصل میں وہ خدا کو ہی ستایا جاتا ہے جب کسی ایماندار کو عزا دی جاتی ہے تو وہ خدا کو ہی عزا دی جاتی ہے اور جب اس عزا کے سواب سے آسمان سے خدا کا غزب بھڑکتا ہے تو پھر انسانی زندگی کی بربادی ہوتی ہے تو ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہے میں پھر بتاتا چلا جاؤں کہ اگر آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ اٹیچ ہیں اگر آپ بہت اچھے طریقے سے مکاشوہ کی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ آپ خود بائبل مقدس اپنے ساتھ لیں کیونکہ بائبل مقدس کو ساتھ لے کر اس کے حروف کو دیکھنا اس کے حروف کو چھونا اس کے حروف کو زبان سے ادا کرنا یہ تمام چیزیں بھرکتوں کا باعث ہے اور آپ بہت موثر طریقے سے ان تمام چیزوں کو سمجھ سکیں گے جان سکیں گے اسی پروگرام کے سباب سے ابھی مکاشوہ کی مکمل کتاب تشریح اور تفسیر محفوظ ہو جائے گی آپ جو بھی باپ دیکھنا چاہیں جو بھی آیات دیکھنا چاہیں تو آپ بائبل اپنی لیں پھر ہمارے پروگرام کی کسی بھی اپیسوڈ کو جو آپ کی ضرورت ہو آپ اس کے مطابق اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ بہتر اور لائک طور پر ہم مکاشوہ کی کتاب جو اس کو سمجھ سکیں اور اپنے لیے اس کتاب کو فضل کا باعث بنا سکیں شکریہ ناظرین ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کو ہر دھک تکلیف اور آفز سے محفوظ رکھیں اور خداوند کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے خداوند آپ سب کو برقد اور آپ صدا سلامت رہیں اور اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کریں آمین موسیقی موسیقی